موسیقی وزیراعظم عمران خان کی پاکستان ہاؤس سے پاکستانی سفارت خان اعمد وزیراعظم کو دورہ امریکہ کے شہریل سے متعلق بریفنگ دی گئی بعد میں وزیراعظم کی زیر صدارت ادلاس میں انہیں جلسے کے انتظامات سے آگاہ کیا گیا عمران خان نے امریکی تاجر تاہر جاویز اور سرمایہ کاروں کی گروپ سے ملاقات کی وزیراعظم کی جانب سے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعور واشنگٹن میں دی جے ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی پاکستانی سفارت خانے میں میڈیا ومائندگان سے ملاقات امریکی سیکیورٹی کی صورتحال اور فروری میں پاک بھارت کشیدگی سے متعلق آگاہ کیا میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں پاکستان کی داخلی اور سلامتی صورتحال پہلے سے بہتر ہے افواجے پاکستان نے پاکستانی سرحدوں کا بہادری سے بھرپور دفع کیا پاک افواجے پاکستان سرحد پر بار لگانے سے دائشتگردی کے واقعات بطریج کم ہوں گے کہا بیرون ملک پاکستان کا مصبت امیجد آگر کرنے میں پاکستانی میڈیا کا ہم کردار ہے خیبر پختون خواہ میں ازم ہونے والے سات ازلاح سے پہلے الیکشن صوبہ اسمبلی کے نخصتوں پر ووٹوں کی گنتی جاری الیکشن کمیشن کو پہلے مکمل نتیجہ محصول ہو گیا پی کے ایک سو چھے میں ازاد امید بلاو الافریدی بارہ ہزار آٹھ سو چودہ ووٹ لے کر کامیہ بلاو الافریدی کے ڈیرے پر جرشن ہوای فائرنگ سے علاقہ گول جٹا قبائل ازلا کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری تحریک انصاف کے پانچ ازاد امید باروں نے بھی چار سے زائد نخصتیں حاصل کر لی جبکہ این پی جماعت اسلامی اور جی یو آئی فے نے ایک ایک نخصت حاصل کی فیصل آباد کی ظلائی انتظامیہ نے نون لی کو ریلی کی اجازت دین سے انکار کر دیا انتظامیہ کے مطابق ریلی کے روٹ پر اسپتال، چرچ اور ہائی سیکیورٹی اداری موجود ہیں ٹرافک میں رکاوٹ اور امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے مریم نواز کا آج ہر حال میں ریلی میں شرکت کا اعلان بھارتی فوج کی ایلو سی کے مختلف سیکٹرز پر بلا اشتیال فائرنگ پاک فوج کے حوالدار منظور عباسی شہید دو بچیوں اور خاتون سمیت چار شہری زخمے ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے بھرپور جوابی کاروائی کی فائرنگ کرنے والی بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس اور رینجرز کا سرچ آپریشن تیرہ ملزمان گرفتار اسلحہ برامد آوامی کورانگی کولونی گڑاب اور گل بہار سے دو سٹریٹ کرمینل سمیت آٹھ ملزمان کو دھر لیا گیا